صرف اس کنڈیشنر سے آپ سلکی سمودھ چمکتار بال پا سکتے ہو صرف پانچ منٹ میں جی ہاں نہ آنے کے بعد آپ نے اسے گیلے بالوں میں لگانا ہے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے یہ آپ کے بالوں کی نمی کو لاک کر دے گا سوکنے کے بعد بھی آپ کے بال بالکل سمودھ سلکی اور شائنی نظر آئیں گے دو موہے بال ختم ہوں گے بال الچیں گے نہیں ڈرائے ڈیمیج بالوں کو بھی آپ بغیر کیمیکل کے ٹریٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے مارکٹ والا کنڈیشنر اور سگرٹ سیم ایک جیسے ہی ہیں ان کے نقصان بھی ایک جیسے ہیں اور آپ جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ نہیں سکتے ہوم میٹ میجیکل کنڈیشنر بنانے کے لیے یہاں پہ میں سب سے پہلے لوں گی ہاف کپ ایلو ویرہ جیل اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرہ جیل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ادھرائیز میں مارکٹ والا یوز کر رہی ہوں لیکن یہ ٹو ہنڈر پرسنٹ پیور ہے لنک آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کی آسانی کے لیے میں لنک بھی ایڈ کر دیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں ہاف کپ ایلو ویرہ جیل ایڈ کر رہی ہوں آپ کونٹیٹی کو اپ اینڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزیں بھی اسی لحاظ سے کم اور زیادہ ہوں گی ایک چمچ روز میری آئل ایسنچل آئل نہیں ہے یہ روز میری آئل ہے اگر آپ کے پاس روز میری آئل نہیں ہے اس ٹائم ویسے یہ بیسٹ ہے لیکن آپ اس کی جگہ آلی و آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ کوکو نٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ترڈ میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ایک چمچ گلیس رین آپ نے گلیس رین کو سکپ نہیں کرنا ہرگز آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی تین سے چار چمچ روز وارٹر کے یعنی ارکے گلاب کے اب ان سارے چیزوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اسے کنٹوینر میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں فرنش میں نہیں رکھنا آپ اسے باتھروم میں ہی سٹور کریں گے بہت ایزی ہے بنانا بھی لگانا بھی آپ اسے ابھی بنائیں گے اور بنا کر میرے ساتھ اس کے ریزلٹ ضرور شیئر کریں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ریزلٹ پوزیٹیو ہی ہوں گے اور آپ نے آنکہ کہنا ہے کہ آپ ہی آپ میں تو ہماری کنیشنر والے پرابلم نہیں سولف کر دی اگر آپ فریش ایلو وی ریزل ایڈ کریں گے تو آپ ایک ہفتے سے زیادہ اسے سٹور نہیں کر پائیں گے لیکن آپ اس ہی کنیشنر کو کم سے کم دو مہینے کے لیے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی ٹینشن ہو گئی نا آج آپ کی پرابلم سولف اب باری آتی ہے کہ آپ نے اسے لگانا کیسے ہے اور ہاں اسے چھوٹی بچیاں بھی لگا سکتی ہیں جن کے بال بہت زیادہ ڈرائیں ہیں ڈائمیج ہیں ان کے بالوں کو بھی یہ ایک میجک کے طور پر ٹریٹ کرے گا اچھا لگانا کیسے ہے آپ نے بالوں کو پہلے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد گیلے بالوں میں بہت زیادہ گیلے نہ ہو جیسے پانی ٹپکتا ہو ویسے نہ ہو ہلکی ہلکی نمی ہو ان میں اتنی کونٹرٹی آپ نے اپنے بالوں میں لگانی ہے اچھے سے اسے بلینڈ کرنا ہے بالوں میں اور بس پھر لگا رہنے دینا ہے آپ نے واش نہیں کرنا پانی نہیں ڈالنا ہرگز ٹھیک ہے اب آپ کے بال جو ہے نا وہ ایک بہترین سلکی سموت ٹائپ کے ہونے والے ہیں مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا جس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ ہی کنیشنر کام کر گیا اور بہت اچھے رزلز مل رہی ہیں ساری بات ہوتی ہے اپنے آپ سے پیار کی جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے اپنی لئے ٹائم نکالیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ سولف ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور خیال رکھے گا اپنے چینل کا بھی